سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الشعورہ کے ساتھیں رکوت سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور امبا ورسول کے انداز میں رسولوں کا اپنے قوم کو دعوت دینا اور جو مضاہمت ہے ریٹالیشن ہے اور جو کشمکش ہے اس کا بیان ہمارے سامنے چل رہا ہے اب اگلی جو قوم ہے ساتھے رکوت میں یہ قوم آدھ کا بیان ہے اور ہوت علیہ السلام ان کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیز ہواوں کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کیا اور ساتھ راتیں اور آٹھ دن یہ ہوا ہے کہ جو مسلسل ان پر چلی ہے اور ان کی لاشیں قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی آئے کہ کھجور کے کھوکلے تنوں کی مانن یہ پڑے رہ گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ حد دھرمی سے زد اور آنات کی اس رویس سے ہمیں محفوظ فرمایا ہے یہ جب بھی قوموں کے واقعات آ رہے ہیں یہ بطور عبرت ہمارے سامنے ہیں فرمایا قذبت آدن المرسلین اور قوم آدن نے رسولوں کو جھٹلایا اس قال لہم اخوم حودہ اور جب ان کے بھائی حود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم تقویٰ کی رویس اختیار نہیں کرتے انی لکم رسولون امین بشک میں تمہاری طرف ایک امانتدار رسول ہوں فتق اللہ واتیون پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو وما اسالکم علیہ من عجر میں اس دعوت کے کام پر تم سے کوئی عجرت کا سوال نہیں کرتا ان عجریا اور میرا عجر تو رب العالمین کے اوپر ہے اور کیا تم ہر بلندی پر بلا ضرورت ایک نشانی وہ تعمیر کرتے ہو تو پیسے کی بربادی یہ کیا کرتے تھے ہر بلندی پر جو ہے وہ کوئی نشانی اپنی تعمیر کر کے جو ہے وہ بلند کر دیا کرتے تھے جس طرح سے ہمارے ہاں بھی یہ بڑا پیسوں کا عوام کی زیادہ وہ ہوتا ہے عوام کا پیسہ وہ چورنگیوں پر اور اپنی جو نشانیاں ہیں وہ مقرر کر دی جاتی ہیں تو لہذا کیا تم ہر بلندی پر برا ضرورت ایک نشانی تعمیر کرتے ہو وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِيًا لَعَلْ لَكُمْ تَخْلُدُونَ اور تم مضبوط شاندار محل بناتے ہو کہ شاید تمہیں ہمیشہ اس محلات میں رہنا ہے کیا تم شاید ہمیشہ تم اس میں رہو گے تو لہذا یہ بھی فکر ہے جو کہ قرارِ مجید وقتاً فوقتاً میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ دنیا تو بہت عارضی ہے اس میں اتنا ہی سمان کیا جائے کہ جتنا رہنا ہے یعنی وہ بڑا اچھا کسی کا قول ہے بزرگ کا کہ تمہیں جس دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے اب یہ ڈیسائیڈ ہمیں کرنا ہے کہ کس دنیا میں ہمیں کتنا رہنا ہے یہ دنیا یہ تو بہت عارضی ہے کسی لمحے کا پتہ نہیں اسی لحاظ سے تیاری ہونے شایے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو آخرت ہے اس لحاظ سے پھر اس کی تیاری کرنی چاہیے ایک بادشاہ نے محل بنایا ہر نعمت اور ہر اسائش وہ محل میں اس نے رکھی اور پھر لوگوں کو دعوت بھی دی کہ بھئی آؤ اور میرے محل کی تعریف کرو اور اس کو دیکھو تو وہاں پر پھر ایک درویج بھی پہنچا یہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ درویج گیا اس بادشاہ کے محل میں اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت دو چیزوں کی زمانت دے دیں گارنٹی دے دیں ایک زمانت یہ دیں کہ یہ محل ہمیشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے گا دوسری گارنٹی یہ دیں کہ آپ اس محل میں ہمیشہ رہے گا اگر یہ دو زمانتیں آپ دیں تو اس سے بہترین محل ہو نہیں سکتا اور یہ دو زمانتیں انسان دے نہیں سکتا یعنی محل موجود رہے گا انسان کا عجل وقت پورا ہو جائے گا محل چھوڑ کے چلا جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شخص موجود ہے بادشاہ موجود ہے اور پورا جو بسا بسا ہے اس کا محل ہے اس پر کوئی آفت آیا اور اللہ تعالیٰ اس کو بالکل یعنی آسمان سے پتال پر جو ہے وہ پٹک دے تو لہذا تم بناتے ہو مضبوط محلات لالکم تخلدون لالکم تخلدون کے شاید کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِين اور جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑے جابر بن کر جو ہے وہ گرفت کرتے ہو تو لہذا یہ ہر زمانے میں یہ جو بھی ظالم لوگ ہیں وہ رہے ہیں مظلوم پر ظلم ڈھاتے رہے لہذا اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں جس طرح سے امریکہ نے ابو غریب جیل میں اور گونٹو نومو بے میں جو ظلم اور بربریت جو ہے وہ ڈھائی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے یہ غرور ہے کہ جو کہ سر اس کا کچھلے گا اللہ تعالیٰ اور نشہ اتارے گا تو لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم گرفت کرتے ہو تو جابر ظالم بن کر گرفت کرتے ہو فَتَّقُ اللَّهَ وَعْتِعُونَ حُودَ علیہ السلام نے فرمایا کہ پس تم اللہ کا تخوے اختیار کرو اور میری اتعاد کرو وَتَّقُ اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اور اس سے ڈروں کے جس نے اس سے تمہاری مدد کی کہ جو تم جانتے ہو اَمَدَّكُمْ بِعَنْعَامِمْ وَبَنِينَ یعنی مبیشیوں سے اور تمہارے بیٹوں سے تمہاری مدد کی تمہاری نفری کو جو ہے وہ اللہ نے بڑھایا وَجَنَّاتِمْ وَعْيُونَ اور باغات اور چشموں سے اِنِّي أَخَافُوا عَلَيْكُمْ عَزَابَ يَوْمٍ عَزِيمٍ اور بے شک میں جو تو خوف ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا تمہاری ہڈ دھرمیوں کی وجہ سے قَالُوا سَوَاؤنَ عَلَيْنَا وَآَاسْتَ عَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِزِيمِ تو قومِ حُود نے کہا قومِ عَادْ نے کہ وہ بولے کہ برابر ہے حُود کہ آپ ہمیں نصیت کریں یا آپ نصیت کرنے والوں میں سے نہ ہو یعنی آپ کی نصیت بیکار ہیں اور یہ جادو آپ کا یہ ہم پر چلنے والا نہیں ہے مَعَذَا اللَّهِ اِنْ حَاظَا إِلَّا خُلُقُ الْاوَلَيْمِ اور یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی بس ایک عادت ہے جو کہ چلی آرہی ہے وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَبِيمِ اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے فَقَذَّبُو پس انہوں نے حُود الاسلام کو جھٹلایا فَأَحَلَقْنَاهُمْ پس ہم نے ان کو حلاق کیا اِنَّ فِي ذَلِقَ لَا آیا اور بلا شبہ اس میں بھی عبرت ہے اس واقعے میں وَمَا قَانَا عَقْصُورُهُمْ مُؤْمِنِيمِ اور ان میں سے اکثر تھے کہ جو ایمان لانے والے نہ تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور بے شک ہے نبی آپ کا رب ہے جو کہ زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے اب اگلی قوم قوم سمود سوالہ الاسلام ان کی طرف بھیجے گئے قَذَّبَ سَمُودُ الْمُرْسَلِيمِ قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ سُوَالِهُنْ عَلَا تَتَّقُونَ کہ جب ان کے بائے حبود سوالہ الاسلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم تقویٰ کی روی اختیار نہیں کرتے اِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ عَمِينَ بے شک میں تمہاری طرف امانتدار رسول ہوں فَاتَّقُ اللَّهَ وَاتِعُونَ پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو وَمَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْ اور اس کام پر میں تم سے کوئی عجر نہیں طلب کرتا اِن عجرِ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَبِينَ بلکہ میرا عجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے اَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَا اُنَا آمِنِيمَ اور کیا تم یہاں کی چیزوں یعنی نعمتوں میں بے فکر ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤگے اپنی مستیوں میں مست رہو گے یہ خیال ہے تمہارا فِي جَنَّاتِمْ وَوْيُونَ یعنی ان باغات اور چشموں میں وَزُرُومِ وَنَقْلِنْ تَلْءُهَا حَظِيمَ اور کھیتوں میں کھیتیوں میں اور نرم اور نازک یہ خوشوں والی کھجوروں میں کیا یہ ہمیشہ تمہارے لئے ہوں گی وَتَنْحِدُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِيمَ اور تم خوش ہو کر پہاڑوں سے جو وہ گھر تراشتے ہو یعنی یہ ٹیکنالوجی تھی کہ جو کہ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی پہاڑوں میں یہ تراش کر گھر بناتے تھے فَتَّقُ اللَّهَ وَاتِعُونَ سو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو وَلَا تُتِعُوا عَمْرَ الْمُسْرِفِينَ تم حس سے بڑھ جانے والوں کا کہان نہ مانو الَّذِينَ يُسْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ وہ جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَحَرِينَ انہیں کہا کہ بلا شبہ اے صالح علیہ السلام آپ تو سہر زیادہ لوگوں میں اسے معلوم ہوتے ہیں مَا أَنْتَ إِلَّا بَسَرُ وَمِسْلُونَ آپ نہیں ہیں مگر ہم جیسے ایک بشر ہیں انسان ہیں فَاتِحِ بِآیَتِنِ اِنْگُنْتَ مِنَ السَّوَدِخِينَ پس لے آؤ کوئی نشانی اگر تم واقعیتاً اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو قَالَ حَاذِهِ نَاقَ انہوں نے اونٹنی کا تقاضی کیا کہ بھئی چٹان سے اونٹنی نکال کے دکھا دو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو قَالَ حَاذِهِ نَاقَ اللہ نے یہ موضع ان کو دیا سوال علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ اللہ کی اونٹنی ہے لَهَا شِرْبُمْ وَلَكُمْ شِرْبُوا یومِ معلوم ایک دن اس کے یعنی پانی پینے کی باری ہوگی اور ایک دن پھر تمہارے جو بھی جانور ہیں وہ پانی وہ پی سکیں گے ان کی باری ہوگی وَلَا تَمَسُوْحَ بِسُوْئِن اور دیکھو اس اللہ کی نشانی اونٹنی کو برے یعنی برائی سے تم ہاتھ نہ لگانا فَيَا خُدَكُمْ عَذَابُ یومِ نَزِيمِ وَننہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب ہے جو کہ آپ پکڑے گا فَعَقَرُوْحَا تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک بدبت اٹھا اور اس نے اونٹنی کی ٹانگیں ہیں جو کہ کارڈ ڈالیں فَعَذْبَهُ نَادِمِين پس وہ نادم ہو کر رہے گئے فَعَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پھر انہیں عذاب میں جو ہے وہ آ پکڑا اِنَّ فِي ذَلِكَلْ آیا یہ چھٹی مرتبہ یہ دونوں آیات ریپیٹ ہو رہی ہیں یہ جملے فرمائے کہ بے شک اس واقعے میں بھی یقیناً عبرت ہے وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِين اور ان کے اکثر ہیں کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بیشہ کے نبی آپ کا رب تو غالب ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے یہ سارے کان کھولے جا رہے ہیں اور عبرت وہ بنایا جا رہے ہیں ان واقعات کو سامنے رکھا جا رہے ہیں کفار مکہ کے کہ جو جھٹلا رہے تھے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اب قومِ لوت کا بیان قذبت قومِ لوتِنِ المرسلین اور قومِ لوت نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اس قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لُوتُنْ عَلَا تَتَّقُونَ تو یاد کرو کہ جب ان کے بھائے لوتِ الاسلام نے بھی ان سے یہ فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہوں اِنِّي لَكُمْ رَسُولُنْ عَمِين بے شک میں تمہاری طرف امانتدار رسول ہوں فَاتَّقُ اللَّهَ وَاتِعُونَ پس اللہ کا تقوی افتیار کرو اور میری اطاعت کرو وَمَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَزَرُ اور میں تم سے اس کام پر کوئی عذر نہیں طلب کر رہا ان عذرِئِ اللَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِين اور میرا عذر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے اَتَعْتُونَ ذُكُرَانَ مِنَ الْعَالَمِين کیا تم مردوں کے پاس جو ہے وہ بدفعلی کے لئے آتے ہو دنیا جہانوں میں سے یعنی جو جائز راستہ ہے عورت سے نکاح کر کے اور جنسی جذبے کی تسکین کو جو ہے وہ حاصل کرنا تم اس کو چھوڑ کر یعنی مردوں کے پاس آتے ہو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ عَزْوَاجِكُمْ اور تم چھوڑ دیتے ہو انہیں کہ جو تمہارے رب نے تمہارے لئے یہ بیویاں پیدا کی ہیں بَلْأَنْتُمْ قَوْمُنْ عَادُونَ نہیں بلکہ تم حس سے بڑھ جانے والے ہو قَالُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَحِي يَا لُوتھ تو قومِ لُوتھ نے ڈھٹائی سے کہا کہ لُوتھ اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُقْرَجِينَ تو تم لازمًا اس بستی سے نکالے جاؤ گے قَالَ إِنِّن لِعَامَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ تو لوتھ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے اس فعل بس سے نفرت کرنے والا ہوں رب نجنی وَاہلی مِمَّا يَعْمَلُونَ تو اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کے وبال سے نجات عطا فرما کہ جو یہ برے عامال کرتے ہیں فَنَجْعِنَاهُ وَاَحْلَهُ عَجْمَعِينَ تو اللہ نے فرمایا کہ پس ہم نے بچا لیا لوت علیہ السلام گرون کے گھر والوں کو سب کے سب کو سوائے ایک بڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی یعنی یہ لوت علیہ السلام کی بیوی یہ راز فاج کرتی تھی خیانت کرتی تھی اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر بھی آیا پھر ہم نے دوسروں کو اٹھا کر پٹک دیا وَاَمْتَرْنَا عَلِهِمْ مَتَرَا اور ہم نے پھر پتھروں کی بارش ہے جو کہ برسائی فَسَاءَ مَتَرُ الْمُنزَرِينَ اور پس کیا ہی وہ بری بارش تھی ان لوگوں پر کہ جن کو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآیَا اور بلا شبہ اس واقعے میں بھی نشانیاں ہیں عبرت ہے وَمَا كَانَا أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور اکثر ان میں ایمان لانے والے نہیں ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک ہے نبی آپ کا رب وہ زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے شعیب علیہ السلام کا تذکرہ قوم شعیب کا فرمایا جا رہا ہے قَذَّبَ أَصْحَابُ الْعَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اور جھٹلایا اصحاب الْعَيْكَةِ عَيْكَةَ جو ہے وہ جنگل کو کہتے ہیں اور یہ جنگل میں بستے تھے قوم شعیب جو لہذا ان کا نام اصحاب الْعَيْكَ بھی آتا ہے فرمایا گیا کہ جھٹلایا جنگل والوں نے رسولوں کو اس قَالَ لَهُمْ شُعِبٌ عَلَا تَتَّقُونَ کہ جب ان سے کہا شعیب الْإسلام نے کہ تم تقویٰ کی روی اختیار کرتے ہو کہ نہیں اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ عَمِينَ بے شک میں تمہاری طرف امانتدار رسول ہوں فَتَّقُ اللَّهَ وَاتِعُونَ پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو وَمَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اور میں اس پر تم سے کوئی عجر طلب نہیں کرتا اِن عَجْرِيَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا عجر تو کس کے ذمہ ہے رَبُّ الْعَالَمِينَ کے ذمہ ہے اَوْفُ الْقَيْلَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُقْسِرِينَ تم نعب طول پورا کرو یعنی نعب پورا نعب کے دو اور نقصان دینے والوں میں سے نہ ہو یہ ناب طول میں کمی کی بیماری قوم شعب میں آئی شرق کے ساتھ وَزِنُوا بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اور تولو تُترازو کی سیدھی ڈنڈے کے ساتھ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ شِيَاءَهُمْ اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کے مد دو وَلَا تَعَسُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد مچاتے بے نہ پھرو وَتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِيمِ اور تقوی اختیار کرو اس ذات پاک کا جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی مخلوق کو بھی قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مِنَا الْمُسَاحَرِينَ تو قوم نے کہا کہ قوم شعب نے بلا شبہ اے شعب آپ تو سہر زدہ لوگوں میں سے ہیں وَمَانْتَ إِلَّا بَسَرُ مِثْلُنَا وَإِنَّا زُنُّكَ لَمِنَا الْقَاذِبِينَ اور آپ نہیں ہیں مگر ہم جیسے ایک بسر ہی تو ہیں اور ہم آپ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں فَأَسْقِتْ عَلَيْنَا كِسَفَ مِنَا السَّمَا سُو آپ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرادیں جیسے آپ کہتے ہیں کیونکہ عذاب آئے گا اللہ کا نافرمانیوں پر تو آپ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرادیں اِنْ كُنْتَ مِنَا الصَّادِقِينَ اگر تُو آپ سچوں میں سے ہیں قَالَ رَبِّ عَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ تو شویب الاسلام نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ خوب جانتا ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو فَقَذَّبُوهُ تو انہوں نے شویب الاسلام کو چھٹلایا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ذُلَّ اللہ فرمانا ہے کہ ہم نے انہیں اندھیرے والے دن کے عذاب نے ان کو پھر آ پکڑا اِنَّهُ قَانَ عَذَابَ يَوْمِ نَعْزِيم اور بے شک وہ بڑے سغھ دن کا عذاب تھا اِنَّ فِي ذَالِكَ الْآیَا آٹھویں مرتبہ یہ باتیں آ رہی ہیں یہ آیتیں آ رہی ہیں کہ بلا شبہ اس واقعے میں بھی عبرت ہے وَمَا قَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِرِيم ان میں سے اکثر ہیں کہ جو ایمان لانے والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيم اور بے شکہ نبی آپ کا رب غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے اب یہ جو اگلی آیتیں ہیں عظمتِ قرآن پر بڑی اہم یہ آیت ہے اور قرآن پر جو بھی اعتراضات کفارِ مکہ کی طرف سے تھے ان کا جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِين اور بے شکہ یہ قرآن تو سارے جہانوں کے رب کا اتارہ ہوا ہے پہلا اعتراض یہ تھا ان کا کفارِ مکہ کا یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لکھوا کر لے آتے جواب بھی آجا رہا ہے کہ یہ تو نازل کرنے والے ذات وہ اللہ کی ہے نزل ابھی روحُ الْعَمِين اور اس قرآن کو اللہ کے طرف سے لے کے اترے ہیں کون روحُ الْعَمِين جبریل علیہ السلام کہاں علا قلبِك آپ کے قلبِ مبارک پر یعنی یہ روح نے اس روح کو ریسیف کیا اور روحِ محمدی پر یہ روح ہے جو کہ القا کی گئی یہ روح کا جو لفظ ہے یہ وحی کے لئے بھی استعمال ہوا قرآن میں فرشتے کے لئے جو اس وحی کو لے کے آنے والے جبریل علیہ السلام الفاظ آگئے روحُ الْعَمِين اور قلب یہ روح کا مسکن روحِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی وحی کو ریسیف کیا اور شایر کہتا ہے کہ نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جو بھی قرآن مجید کی جو دولت ہے اس کو قلب کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے فرمایا کہ اللہ قلبک وہ اتر ہیں آپ کے قلب پر کیوں لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ کہ تاکہ وہ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائے بالحسان عربی یہ مبین اور یہ قرآن ہے وحض عربی زبان میں وَإِنَّهُ لَفِ ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور بے شک یہ اس کا ذکر پہلے پیغمبروں کے صحیفوں میں موجود ہے نشانیاں موجود ہیں پچھلے صحائف میں قرآن کی بھی اور اللہ کے رسول کی آمد کی بھی اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آَيَةً اَنْ يَعْلَمَهُ علماء بنی اسرائیل اور کیا یہ ان کے لئے ایک نشانی نہیں کہ اسے جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل ان کو بھی پتا ہے یہ نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں اشارہ ہے عبداللہ ابن سلام کی طرف رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ یہودی عالم تھے اور پھر اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْدِ الْعَعْجَمِينَ اور اگر ہم اسے کسی غیرِ عربی پر نازل کرتے تو فرمایا جا رہا ہے کہ فَقَرْ آُوْ عَلَيْهِمْ پھر وہ اسے ان کے سامنے پڑتا بھی فرمایا کہ مَا کَانُوْ بِهِ مُؤْمِنِينَ تو پھر بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے قَذَالِقَ سَلَقْ نَا هُوْ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم نے مجرموں کے دلوں میں انکار ہے کہ جو کہ ڈال دیا ہے یہ جھٹلانے کی روش ہے کہ جو کہ اب پرانی ہو چکی ہے لَا يُمِنُواْ نَبِي وہ اس پر اب ایمان نہ لائیں گے حَتَّى يَرَبُ الْعَزَابَ الْعَلِيمِ یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب جو ہے وہ دیکھ لیں فَيَاتِيَهُمْ بَخْتَتَنْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تو وہ ان پر اچانک ہے کہ جو کہ فَبِعَزَابِنَا يَسْتَاجِلُونَ پس کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی چاہتے ہیں اس کو جلد جو ہے یہ طلب کرنا چاہتے ہیں اَفَرَائِتَا اِمَّتَّا نَا هُمْ سُنِينَ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ ذرا دیکھیں کہ اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچائیں اس دنیا میں ثُمَّا جَا أَهُمْ مَا قَانُوا يُوْ عَدُونَ پھر ان پر پہنچے جس کی انہیں وعید کی جاتی ہے وہ عذاب پھر ان پر آئے مَا أَغْنَا لْهُمْ مَا قَانُوا يُوْمَتَّعُونَ تو جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں یہ دنیا کا مال و مطا ان کے کیا کام ہے کہ جو کہ اس وقت آئے گا وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَرِيَةٍ اِلَّا لَحَا مُنزِرُونَ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاق نہیں کیا مگر اس کے لئے یہ خبردار کرنے والے نصیت پہنچانے والے ہیں کہ جو کہ پھیجے ہیں لہذا یہ بات بڑی اہم ہے یہاں اس پر رکھ کے ذرا توجہ دینی شاہی ہے کہ جتنا یہ دنیا میں ٹیکنالوجی جمع کر لیں لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ ٹیکنالوجی کیا ہے کہ جو کہ ان کو کام آ سکے گی کیا نفع دے سکے گی اور یہ کوویڈ میں یہ سارے مناظر ہیں کہ جو کہ ہم نے دیکھ لیے کہ نہیں ساری ہماری ٹیکنالوجی وہ چت ہو کے رہ گئی کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ جرسیم سے چھوٹے سے یعنی جرسومے سے کتنی بڑی یعنی ٹیکنالوجی کے دعوے کرنے والے سب ٹیکنالوجی وہ دھری کی دھری رہ گئے یہ ہے اللہ کی شان فرما جا رہا ہے کہ ذکرہ اور یقینا یہ نصیت کے لیے ہے وَمَا كُنَّا ظَالِمِين اور ہم ظلم کرنے والے نہ تھے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ شَيَاتِين ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہن ہیں معاذ اللہ گفار یہ کہتے تھے کہ آپ کہن ہیں اور عام کہنوں کی طرح کچھ شیعتین ہیں کہ جو کہ آپ کے اوپر یہ جو بھی آیات ہیں اور جو بھی یہ ہمیں آنکے بتاتے ہیں وہ القا کرتے ہیں تو اس اعتراض کی بھی نفی کی جا رہی ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ شَيَاتِين اور اس قرآن کو شیعتین لے کے نہیں اترے وَمَا يَمَّغِي لَهُم اور وہ اس قابل بھی نہیں وَمَا يَسْتِعُون اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں اِنَّهُ عَنِسَّمِ لَمَعْزُولُون اور بے شک سننے کے مقام سے وہ دور کر دئیے گئے ہیں یعنی ملع اعالی میں تو بڑا سخت پیرا ہے فرشتوں کا کوئی شیعتین جنات میں سے کوئی جائے نہیں سکتا وہاں پر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے فَلَا تَدُو مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَر پیسے نبی آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنائی اور یہ تو بید اس قیاس ہے کہ اللہ کے رسول یہ کام کرتے یہ جو بھی ماننے والے ہیں ان کے کان کھولے جا رہے ہیں فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَزَبِين اور یہ کہ سزا پانے والے لوگوں میں پھر آپ شامل ہو جائیں گے وَأَنظِرْ أَشِيرَتَكَ الْاقْرَبِين یعنی ابھی آپ اپنے قریبی رشتداروں کو خبردار کیجئے یعنی ابتدائی جو تین سال تھے مکی دور اس میں اس حکم پر جو ہے وہ عمل ہوتا رہا الْاقْرَبْ فَلْاقْرَبْ یہ حصول تھا کہ جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حق دار ہے آپ کی دعوت کا اور توجہ کا تو جو ازا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتداروں کو دعوت تھے جو کہ دے رہے تھے اور ایک ایک کو جو ہے وہ دعوت دے رہے تھے کہ اے فاطمہ بنتی محمد تم بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے اس کی آگ سے میں تمہارے کام اس دن نہیں آؤں گا ایک ایک کو پکڑ کے یہ دعوت دے رہے تھے تو وَأَنظِرْ أَشِيرَتَكَ الْاقْرَبِين یعنی ابھی آپ قریبی رشتداروں کو خبردار کیجئے وَخْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِدَ الْمُؤْمِنِين اور آپ اپنے کندے جھکا کے رکھئے کہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی اہلِ ایمان مش یعنی یہ کندے جھکانے کا حکم جہاں اولاد کو والدین کے سامنے دیا گیا سورہ بن اسرائیل میں ہم نے پڑھا وہاں قرآن مجید میں اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا گیا کہ جو بھی یہ رزاکار آپ کے ساتھ آئے ہیں اس دعوت پر لبیک کہہ کے آپ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کندے جھکا کے جب وہ رکھیں فَإِنَا سَعُقْ اور اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں فَقُلْ اِنِّي بَرِيُّمْ مِمَّةَ عَمَلُون تو آپ فرمائیے کہ بے شک میں یعنی اعلان برات کرتا ہوں اس سے کہ جو تم عامال کرتے ہو وَتَوَقَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور میں نے تو تَوَقُلْ کیا اس ہستی پر کے جو غالب ہے اور رحم کرنے والی ہے اللَّذِي يَرَاكَ هِينَ تَقُوم اور اے نبی جو آپ دیکھتے ہیں کہ جب نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قیام اللیل میں آپ کھڑے ہوتے ہیں وَتَقَلُّ بَقَفِ السَّاجِدِينَ اور نمازیوں میں آپ کا جو چلنا پھرنا ہے اور جا کے دیکھنا ہے یہ ساتھیوں میں صحابہ کرام کے پاس جا کے اللہ کے رسول دیکھتے تھے کہ کون قیام اللیل میں وہ کھڑا ہے کون اللہ سے لو لگا رہا ہے لہذا اللہ فرما رہے ہیں کہ نمازیوں میں آپ کا چلنا پھرنا بھی اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتا ہے اِنَّهُ هُوَ سَمِعُ الْعَلِيمِ اور بھی شک وہی سننے والا اور جاننے والا حَلْ اُنَبِّيُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاتِينَ اب یہ اعتراض یعنی وہ جو اعتراض کیا گیا اس کا جواب ہے کہ جو کہ آ رہا ہے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس پر شیعتین ہیں جو کہ اترتے ہیں تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ اَفَّاقِنَفِيمِ تم کہتے ہو کہ محمد پر کوئی کہن ہے اور جنات اتر کے الکا کرتے ہیں یہ شیعتین تو اترتے ہیں ہر بوتان لگانے والے گناہگار اور یعنی گناہگار پر يُلْقُونَ السَّمَا وَاَكْسَرْهُمْ كَاظِبُونَ اور شیعتین تو سنی سنائی بات ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں اور اکثر وہ وَاَكْسَرْهُمْ كَاظِبُونَ اکثر وہ جھوٹ بولتے ہیں اب اگلہ اعتراض یہ تھا کفارِ مکہ کا کہ بھئی یہ تو شائر معلوم ہوتے ہیں یعنی کسی ایک بات پر بھی اکھٹ نہیں تھا کفار کا کبھی مجنون کہتے کبھی ساہر کہتے اور کبھی کہتے کہن ہیں کبھی کہتے کہ بھئی یہ تو شائر ہیں اور یہ شائری ہے جو کہ قرآن کی صورت میں کر رہے ہیں تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ کبھی تم ذرا شائروں کو تو دیکھو اور ان کے جو بھی فالوورز ہیں کبھی ان پر نگاہ کرو اور جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں ذرا ان کو دیکھو وَشُعَرَا اور رہے شائر يَتَّبِهُمُ الْغَاوُونَ تو ان کی پیروی تو گمرا لوگ ہیں جو کہ کرتے ہیں یعنی بے عمل جو کہ بس وَحْوَا کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ ان کو پیسے دے کے بٹھائیوہ ہوتے ہیں اور وَحْوَا کر کے اور محفل کو گرمارے ہوتے ہیں اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہر وادی میں وہ سرگردہ پھرتے رہتے ہیں شورا کا معاملہ تو یہ ہے اکثر کہ وہ ہر موضوع پر شائری کرتے ہیں کبھی پیار محبت کبھی جو ہے وہ نات اور حمد ہیں جو کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لہذا ایک موضوع پر وہ قائم ہی رہتے ہیں ہر وادی میں وہ سرگردہ نظر آتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کو تم دیکھو یعنی نہ ان کے فالوورز کوئی جو ہے وہ گمراہ ہیں اس طرح کے ہیں عالی صرد و کردار حضرت عبو کر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور اللہ کے رسول کو تم شاعر کہتے ہو تو لہذا ان کے موضوعات تو صرف ایک ہی ہیں ایک ہی موضوع ان کا وہ عام شہرہ کی طرح ہر وادی میں سرگردہ نہیں رہتے بلکہ وہ تو تمہیں ایک توحید کی دعوت ہے جو کہ دے رہے وَأَنْهُمْ يَقُلُونَ مَالَ يَفَلُونَ اور یہ کہ یہ جو اکثر شہرہ ہے وہ تو وہ کہتے ہیں کہ جو کرتے نہیں ان کے قول اور فعل میں جو ہے وہ تضاد ہوتا ہے لیکن اب دیکھیں اگلی آیت میں شہرہ کے حوالے سے استثناء اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ سارے شہرہ ایک جیسے نہیں ہوتے اِلَّا لَذِينَ آمَنُوا وَآَمِلُوا سْوَالِحَاتِ ہاں سوائے ان شہرہ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے اور نمبر تین وَزَكَرُ اللَّهَ كَفِيرًا اللہ کو انہوں نے بکسرت یاد کیا اور نمبر چار وَانْتَسَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا اور انہوں نے اس کے بعد بدلہ لیا کہ جو ان پر ظلم ہوا یہ چار اصاف ہیں کہ جو کہ شہرہ کے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ وہ ایمان لائے نیک عامال کیے کسرت سے اللہ کو یاد کیا اور ان کے بعد جب ظلم ہوا تو انہوں نے بدلہ لیا اور اللہ کے رسول فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے حسان بن ثابت بہت بڑے شائر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقویت دی شائری کے حوالے سے اور اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ جب یہ حجو کرتے تھے کفار مکہ بڑے بڑے شورا ان کے درمیان موجود تھے اور وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ بکواس کرتے تھے اپنی شائری میں حجو کرتے تھے اللہ کے رسول کی شعال اور یہاں سے پھر حسان بن ثابت ہیں کہ جو کہ شائری ہی میں ان کے اس باطل جو بھی اشار تھے ان کا مقابلہ کرتے تھے ان کا مسکت جو ہے وہ جواب دیتے تھے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حسان کے جو بھی اشار ہیں وہ کافروں پر تیر بن کر جو ہے وہ برستے ہیں اسی طرح حضرت لبید رضی اللہ تعالی ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا یہ پوئٹ آف دے ائر قرار پائے تھے اس سال بہت بڑے شوراں میں سے تھے اب یہ ہے کہ جب قرآن مجید کو سنا تو شائری جو ہے وہ ختم کر دی لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی حضرت لبید کے پاس گئے کہ بھئی آپ اب شائری نہیں کرتے تو بڑا پیارا ان کا جملہ ہے اب آدال قرآن کیا اب قرآن کے بعد میں اپنا کوئی کلام پیش کرو اب آدال قرآن تو فرمایا ہے کہ یہ شورا کی ایکسپشن یہ ہے کہ جو ایمان لانے والے نیک عمال کرنے والے اللہ کا کسرہ سے ذکر کرنے والے اور بدلہ لیتے ہیں کہ جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے کوفار کی طرف سے حجو ہوتی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ الظَّلَمُ اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ انقریب جان لیں گے کہ ایم انقلبین انقلبون کہ کس جگہ انہیں لوٹ کر جو ہے وہ جانا ہے انقریب جو ہے وہ جان لیں گے اب اس کے بعد یہ سورة نمل ہے اور مکی جو قرآن چل رہا ہے آٹھ مکی سورتیں سورة فرقان سے سورة سجدہ تک ان میں سے یہ بھی ایک مکی سورت ہے سات رکوب پر مشتمل ہے نائنٹی تری ان میں آیات ہیں اور ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو ایمان بررسالت کے جو دو یعنی پہلو ہیں ایک انباء رسول کا انداز اور قصص النبیین کا انداز تو اس کا جو پہلا اور چوتھا رکوب ہے سورة نمل کا اس میں انباء رسول کا انداز ہے اور سیکنڈ اور تھرڈ جو رکوب ہے درمیان کے اس میں قصص النبیین کے انداز میں حضرت دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کی کچھ واقعات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھیں گے پانسوہ رکوب اس کا توحید کا جو خزانہ ہے بڑے ہی پیارا وہ مقام ہے انشاءاللہ وہ بھی ہمارے سامنے آئے گا چھٹے رکوب میں جو ہے وہ مشرقین سے ایک کشم کش اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور جو ساتھوہ رکوب ہے آخری رکوب اس میں ایمان بالآخرت کا موضوع ہے کہ جو کہ غالب ہے یہ جو صورت ہے یہ منکرین سنت پر بہت بھاری صورت ہے اس وقت جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے منکرین سنت کا فتنہ کہ جو عقل کی کسوٹی پر ہی اللہ کی آیات کو جو ہے وہ جانچتے ہیں اور جو عقل میں سمائے وہ کرتے ہیں قرآن کے مفہوم کو کہاں سے کہاں تبدیل کرتے ہیں اور یہ ہے کہ یہ موڈزات یہ تو اب عقل میں سمانے والی شہی نہیں ہے یہ تو عقل کو آجز کرنے والی شہی موڈزا کہتے ہی کہ وہ عقل کو آجز کر دے اب یہ ہے کہ اس صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ چونٹیاں باتیں کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی باتیں سن رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جنات کی کچھ صلاحیتوں کا بیان ہے اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو میٹا فیزکس کی چیزیں ہیں موڈزاتی عمل ہیں یہ عقل کی قسوٹی پر اس محدود عقل میں یہ چیزیں سماتی نہیں لیکن بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ ہر چیز جو اللہ کی طرف سے ہے قرآن میں لعظہ ہماری عقل میں آئے نہ آئے سر تسلیم خم ہے جو مزاج ایار میں آئے لیکن منکرین سنت کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر بھونڈی تفسیر اور تشریحات ہیں کہ جو کہ کی ہیں انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ ہم سمجھتے بھی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا رکو امبا رسول کا انداز توسین غروف مقتیات تلک آیات القرآنی و کتاب مبین یہ قرآن کی آیات اور وحض کتاب اس کی یہ آیات ہیں اور یہ ہدایت اور بشارت ہے کس کے لئے اہل ایمان کے لئے جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے یہ بالکل مشابہ یہ آیات ہیں بے شب وہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے تو ہم نے ان کے لئے ان کے عمال بدعمالیاں مزین کر دیئے اور بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں اسی میں اندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں یہی ہیں کہ جن کے لئے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے اور بے شاید ہے نبی یعنی آپ کو یہ قرآن حکمت والے اس علم والے کی طرف سے ہے جو کہ دیا گیا ہے اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے اور آپ کا جو دوسرا دور ہے جو ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے مدین سے واپسی ہے دوبارہ سے یہ واقعہ سامنے لائے جارہا ہے فرمایا کہ اس کالا موسیٰ علیہ آہلی یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا دس سال مدین میں گزار کے واپس آ رہے ہیں درمیان میں ظہور نبوت ہوتا ہے سیدہ فرون کی طرف اللہ تعالیٰ دربار میں بھیجتے ہیں انہی آنستو نارا انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے ساتھی کم منہ بے خبر میں ابھی تمہارے پاس جو ہے وہ اس کے کوئی خبر لے کر آتا ہوں آو آتھی کم بے شہاب قبض یا آگ کی کچھ انگارے وہ پاس لے آتا ہوں سردی کا موسم ہے پہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے تو اللہ کی طرف سے ندہ دی گئی کہ بابرکت کیا گیا ہے کہ جو آگ میں جلوہ افروز ہے اور جو اس کے اردگرد ہے اس کو برکت والا ہے جو کہ بنایا گیا ہے یہ اللہ کی تجلی کا کوئی خاص ظہور تھا واللہ و عالم تو فرمایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جو بڑی بابرکت ہے و سبحان اللہ رب العالمین اور اللہ جو ہے وہ پاک ہے رب العالمین جہان و جہان والوں کا رب یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم یہ پہلی وحی ظہور نبوت ہو گیا پہلی وحی آئے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ غالب اور کمال حکمت والا ہوں والقی اصا اور آپ اپنا یہ اصا ذرا نیچے ڈالیئے فَلَمَّا رَاہَ تَحْتَزُكَاًنْ پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے لہراتا ہوا دیکھا کہ گویا کہ وہ تو سامب ہے جیسی وہ اصا نیچے ڈالا وہ سامب بنا وَلَّا مُدْبِرَا تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر جو ہے وہ لوڑ گئے وَلَمْ يُعَقِبْ اور اس سامب کو لاتھی کو پلٹ کے بھی نہ دیکھا یا موسیٰ لَا تَخَفْ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ خوف نہ کھائیے بے شک میرے پاس رسول وہ خوف نہ کھا تھے مگر جس نے ظلم کیا پس اس نے برائے کے بعد اسے بھلائی سے بدل لالا فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک پھر اللہ تعالیٰ بھی وَسْنَ والا اور رحم کرنے والا ہے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكِ اور آپ اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالیے تَخْرُجْ بَيْضَوَعَ مِنْ غَيْرِ سُو تو نکالیے تو یہ کسی عیب کے بغیر سفید روشن ہو کر وہ نکلے گا فِي تِسْحِ آیَاتِ اِنِ الٰحِ فِرَاؤُنَ وَقَوْمِ تو نو نشانیوں میں سے یہ دو موجزات ہیں جو کہ لے کر آپ جائیں فیرون اور اس کی قوم کی طرف یہ مزید جو بھی موجزات کا تذکرہ سورہ عراف میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں ان دو موجزات کے علاوہ اِنَّهُمْ قَانُ قَوْمًا فَاسِقِينَ بے شک وہ نافرمان قوم ہیں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا مُوْسِرَ اور پھر جب ان کے پاس آلِ فیرون کے پاس آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں وہ آئیں قَالُوا حَاسَا سِحْرُ مُبِينَ تو انہوں نے یہ کہا کہ بس یہ تو کھلا جادو ہے وَجَهَادُوا بِهَا وَاسْتَيْقِنَتْهَا اَنفُسُهُمْ ذُلْمَ وَعُلُوَ انہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا جبکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے لیکن انکار کیوں کیا ظلم اور ذاتی کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے یہ ہے اصل میں وہ بات کہ یہاں منافقت کی جو برقس قیفیت ہے منافق کون ہے کہ جو زبان سے اقرار کر لے دار اسلام میں داخل ہو جائے لیکن عمل سے جو ہے وہ پھر پیچھے ہٹ جائے عملی ادبار سے وہ کسو دور چلا جائے یہ بالکل اس کے برقس قیفیت ہے کہ دل میں تو یقین ہوں گیا کہ یہ برحق چیز ہے لیکن زبان سے جو ہے وہ پھوٹ کے نہیں دے رہے زبان سے اقرار کر کے نہیں دے رہے لہذا یہی بات یہاں پر آئی کہ انہوں نے انکار کیا کفار مکہ بھی اچھی طرح سے جانتے تھے ابو جہل بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اللہ کے رسول برحق ہیں لیکن آڑے کیا چیز آئی ظلم اور تکبر کہ بھئی ہمارے اب تو ٹاکر آئے بنو آسیم سے ہم بھی حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں خدمت کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں اگر تو ہم نے ان کے بات مان لی تو ہمیں تو ان کے نیچے اطاعت میں آنا پڑے گا ہمیں تو چھوٹا بننا پڑے گا یہ وہ تکبر تھا کہ جو کہ ابو جہل کے آڑے آ گیا اور اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا وہ نے کہا کہ بھئی اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے انکار کیا ان اللہ کی آیات کا جبکہ ان کے دل وہ یقین کر چکے تھے انکار کیا ظلم و علوہ ظلم اور تکبر سے فانظر قیفہ کان آقیبت المفسدین پھر دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا پھر انجام کیسا ہوا اب اس کے بعد یہ اگلے جو رکوع آ رہے ہیں اس میں سلمان علیہ السلام کا بڑا ایک یعنی دلچسپ واقعہ ہے کہ جو کہ بچپن سے بھی ہمیں سنایا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے لائے جا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک قوم تھی قوم سبا ملک سبا وہاں پر جو ہے حکمرانی کرتی تھی سورج کو یہ پوزنے والی قوم تھی اور سلمان علیہ السلام نے کس طرح سے ان کو دعوت دی اس سے پہلے سلمان علیہ السلام کی کچھ جو بھی فوج تھی کہ جو کہ انسانوں میں سے بھی تھے ان کی فوج اسی طرح پرندوں میں سے بھی اور یہ کہ جنوں میں سے بھی ان کی کچھ فوج تھی ان کو جو ہے وہ سلمان علیہ السلام جمع کر رہے ہیں اور ان کی سب بندی کر رہے ہیں یہ واقعہ پہلے لائے جا رہا ہے وَلَقَدْ آتَئِنَا دَعُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اور یقیناً ہم نے دعوت اور سلمان علیہ السلام کو علم اتا فرمایا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُومِنِينَ تو انہوں نے فرمایا کہ تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں فضلت دی اکثر اپنے مومن بندوں پر وَوَرِسَ سُلَيْمَانُ دَعُودَ اور سلمان علیہ السلام کو ہم نے دعوت علیہ السلام کا وارث بنایا یعنی سلمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام کے بعد وہ وارث بنے چالیس سال دعوت علیہ السلام کی سلطنت پھر چالیس سال آپ کے بیٹے سلمان علیہ السلام کی سلطنت ہے جو کہ قائب ہوئی وَقَالَ يَا أَيُّهَ النَّاسِ انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں اُلْلِمَّ مَنْتِقَتْفَئِن سلمان علیہ السلام لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ مجھے سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی وَأُوْتِينَ مِنْ كُلِّ شَئِ اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت ہے کہ جو کہ دی ہے مجھے نعمت دی گئی اِنَّهَازَ لَهُوَ الْفَضُلُ مُبِين اور بے شک یہ کھلا فضل ہے اللہ کی طرف سے اب تین طرح کی جو افواج تھی ان کی جو لازہ اب اس کی دستیں ہیں کہ جو کہ الگ الگ بنائے گئے فرمایا وَهُوشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَتْوَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور سلمان علیہ السلام کے لئے ان کا لشکر یعنی جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے ان کو جمع کیا گیا فَهُمْ يُوزَعُونَ اور ان کے الگ الگ دستیں ہیں جو کہ بنائے گئے اب یہاں مونکرین سنت کا جو بھی معاملہ ہے تو وہ تو اس حقیقت کو مانتے نہیں کہ یہ جننات بھی کوئی شئے ہیں فرشتے بھی کوئی شئے ہیں فلعہ انہوں نے تو انکار کر دیا کہ بھئی یہ کوئی الگ تشخص نہیں بلکہ یہ جو قرآن میں جننات کا تذکرہ آتا ہے یہ انسانوں میں سے ہیں اور جن کو یعنی بہت غصے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کہہ دیا گیا کہ بھئی یہ تو بڑے آگ بگولہ ہو جاتے ہیں غصے والے ہیں فلعہ ان کو جننات کہہ دیا گیا اور جو بڑے شریف و نفس لوگ ہیں انسانوں میں سے ان کو جو ہے کہہ دیا گیا یہ فرشتے ہیں یہ ہے وہ مت ماری گئے کہ جو کہ منکرے نے سنت کی اور قرآن کے جو بھی آیات ہیں مفہوم کو کہاں سے کہاں وہ لے کے گئے لہذا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو سارے جو بھی ہیں نا یہ انسانوں میں سے ہیں آگے مزید ان کی جو ہے مکانہ طرز عمل ہے وہ بھی انشاءاللہ میں ارز کرتا ہوں اور یہ پرندے انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ انسان ہیں کہ جو بہت تیز جو وہ چلنے والے ہیں ان کو نام دے دیا گیا کہ وہ تیر یعنی یہ وہ تیر ان کا نام ہے کہ جو انسانوں میں بہت زیادہ تیز چلتے ہیں انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون فرمایا کہ حتی ازا آتاو علا وادن نمل اب سلمان علیہ السلام ایک وادی چوٹوں کی وادی پر پہنچے ہیں تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ وہ چوٹیوں کے میدان میں آئے تو چوٹیوں میں سے ایک چوٹی نے جب سلمان علیہ السلام کا لشکر دیکھا تو چوٹی نے کہا کہ یا ایوہ النمل اے چوٹیوں ادخلو مساکنکم تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ لا يحتمنکم سلیمان وجنودو کہیں سلیمان اور ان کا جو لشکر ہے تمہیں روند نہ ڈالے وهم لا يشعرون اور یہ ہے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوں لہذا اب یہاں پر جو منکرین سنت ہیں ذرا آپ توجہ سے یہ بات سنیئے ان کا یہ تشریحات اس مقام پر وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کوئی چوٹیوں کا معاملہ نہیں ہے یہ تو ایک قبیلہ تھا نمل نام قبیلے کا وہ نمل تھا اور اس کا ایک شہری تھا اس کا ایک شخص تھا جس کا نام نملہ تھا تو نملہ جو ہے وہ اپنے قبیلہ نمل کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور یہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے گزر نہ جائے تمہیں روند نہ ڈالے اور ان کو شعور بھی نہ ہو لہذا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کیونکہ یہ عقل میں سنوانے والی بات ہے کہ انسانوں کی بستی ہے اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ انسانوں کو روند کے چلا جائے اور انسانوں کو ہی نہیں شعور ہو کہ بھئی وہ انسانوں کو روند کے چلے گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنِ الْعَاجُونَ لہذا کہا گیا کہ بھئی یہ نمل ایک قبیلہ تھا اور اس کا ایک شخص تھا کہ جو کہ نملہ اس کا نام تھا اور وہ اپنے یعنی باسیوں سے یہ کہہ رہا ہے قبیلے کے لوگوں سے کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ اور یہ ہے کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے اور کبھی اور تمہیں ان کو شعور بھی نہ ہو حالانکہ کبھی بھی عرب میں یہ قائدہ نہیں رہا کہ جو بنو قلب قبیلہ ہے لہذا اس کے شہری کو جو ہے وہ قلب کہہ کے جو ہے وہ پکارا جائے قبیلے کو کہا جا رہا ہے کہ کتے قلب ادھر آ کبھی بھی یہ عرب میں دستور نہیں رہا لیکن منکھر نے سنت نے یہ کہا کہ بھئی یہ یعنی قبیلہ نمل تھا اور اس کا ایک شخص تھا نملہ اس کو جو ہے وہ پکارا گیا اس نے پکارا بارال فرمایا کہ اب سلیمان علیہ السلام نے کیونکہ وہ چونٹیوں کی بولی سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو صلاحیت دی تھی تو جب چونٹی کے یہ بات سنیں سلیمان علیہ السلام نے وہ مسکرائے اس چونٹی کی بات پر بڑی پیاری دعا ہے قرآن مجید میں یہ دو دفعہ ہمیں سکھائی جائے گی یہاں پر پہلی دفعہ آ رہی ہے انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تُو نے مجھ پر کی ہے والا والدہ ہی ہے اور جو نعمتیں تُو نے میرے والدین پر کی ہیں اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں کہ جس سے تُو راضی ہو جائے یعنی عمل جو ہے وہ اپنی مرضی کا نہیں کہ اپنی مرضی سے انسان عمل کرے اور اس کو عمل سوالے جو ہے وہ گردان ترے نہیں عمل سوالے وہ ہوگا جس سے اللہ جو ہے وہ راضی ہو جائے اللہ کے رسول کی مہر جس عمل پر لگ جائے وہ عمل ہوگا جو عمل سوالے ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے تو فرمایا تو سلمان علیہ السلام نے ایک موقع پر پرندوں کا جائزہ لیا انہیں کہا کہ بھی کیا بات ہے میں آج ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھ رہا یعنی پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدھ ہدھ بھی یعنی فوج میں پرندوں کی گروہ میں وہ شامل تھا لہذا ایک موقع پر وہ جائزہ لے رہے ہیں ہدھ ہدھ کو نہیں پاتے امکانہ من الغائبین تو کیا وہ غائبین میں سے ہے کیا وہ ایپسنٹ ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا فرما رہے ہیں کہ البتہ میں اسے لازمن سخت سزا دوں گا اَوْلَعَذْبَحَنَّ اور یا میں اسے زبا کر ڈالوں گا ہدھ ہدھ کو اَوْلَيَا تِيَنِّ بِزُلْطَانِ مُبِين اور یا پھر اس کو میرے پاس کوئی معقول وجہ لے کر آنی ہوگی اپنے یعنی غیر حاضرے کے اب یہاں ہم ان کے لئے سنت کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کیونکہ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ ہدھ ہدھ ہیں اور سلمان علیہ السلام ان سے وہ اس کی بات سن رہے ہیں اور وہ سلمان علیہ السلام کی بات سن رہا ہے لہذا انہوں نے کہا یہ کوئی پرندہ نہیں تھا بلکہ یہ تو ایک عالی افسر تھا ہدھ ہدھ اس کا نام تھا یعنی جو بھی فوج تھی سلمان علیہ السلام کی لہذا یہ اس کا ایک عالی افسر تھا اب آپ سوچئے ذرا کہ صرف عالی افسر کے ایک موقع پر غیر حاضری پہ سلمان علیہ السلام یہ کہیں کہ میں اسے سخت عذاب دوں گا اسے زبا کر ڈالوں گا لہذا اب ایک عالی افسر کوئی اس بات پر زبا کوئی کر سکتا ہے کوئی کیا جاتا ہے کوئی عقل میں آنے والی وہ بات ہے بہرحال یہ ہے کہ یہ منکرین سنت کہاں تک جو ہے وہ گئے ہیں اس عقل کی کوسوٹی کو کہاں تک لکے گئے فرمایا کہ فَمَقَسَ غَيْرَ بَعِيد سو حدود نے تھوڑی سی دیر کی اور یہ کہ وہ پھر آگیا فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِدْ بِهُ تو حدود نے آنکے خبر دی سلمان علیہ السلام کو کہ میں نے معلوم کیا وہ جو کہ تمہیں معلوم نہیں وَجَتُكَ مِنْ سَبَائِمْ بِنَبَائِنْ يَقِيم اور میں تمہارے پاس قوم سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں یہ یمن میں یہ قوم سبا تھی جو کہ آباد تھی اور سورج کی یہ پرستش کرتے تھے اور حدود کہتا ہے سلمان علیہ السلام سے کہ بے شک میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو ان پر بادشاہت کرتی ان کا نام ملک بلقیز بنت شرجیل ہے جو کہ آتا ہے روایات میں وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْرِ اس نے کہا کہ وہ ہر شہ دی گئی ہے یعنی بڑا اللہ کی نعمتیں ان کے پاس ہیں وَلَهَا عَرْشُ نَزِيم اور ایک شاندار اس کے پاس اس کا تخد بھی ہے وَجَتْتُهَا وَقَوْمَهَا يَزْجُدُونَ لِشَمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَوَانُ عَامَالَهُمْ اور ان کے لئے شیطان نے ان کے عامال مزین کر دیئے ہیں فَسَدَّهُمْ عَنِسْسَبِيل اور اس شیطان نے انہیں روکا ہے سیدھے راستے سے فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ پس وہ ہدایت نہیں پا رہے اللہ يَزْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کو کیوں وہ سجدہ نہیں کرتے وہ اللہ کے جو آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی نکالتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُولِنُونَ اور وہ جانتا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اور وہ اللہ کے سوا کوئی جو وہ معبود نہیں اور وہی ہے عرش عظیم کا مالک آیت سجدہ انشاءاللہ سجدہ کریں گے آیت سجدہ اب سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ قَالَ سَنَنْزُرُ أَصَدَقْتَ أَمْكُنْتَ مِنَ الْقَازِبِينَ کہ اب ہم یعنی ابھی ہم دیکھ لیتے اے حدود کہ آیا تو واقعی سچا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے اِذْحَبِ کِتَابِ حَازَا فَأَلْقِئِ الْيْهِمْ پس میرا یہ خط جو ہے وہ لے کے جا یعنی قوم سبا کی طرف اور پس یہ ان کی طرف ڈال دے اور پھر واپس لوٹ کر آ جاؤ پس پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب اس خط کا دیتے ہیں اب منظر بدلتا ہے اور سلمان علیہ السلام کا خط ہے یعنی قوم سبا کی طرف ملک سبا ان کے پاس آتا ہے اب وہاں ملک سبا اپنے جو بھی وزراء ہیں ان سے مشورہ کر رہی ہے وہ عورت کہنے لگی کہ اے سرداروں دے شک میری طرف ایک بڑا باعزت خط ہے جو کہ ڈالا گیا ہے انہوں من سلیمان اور یہ کس کی طرف سے ہے سلمان علیہ السلام کی طرف سے اور اب آپ دیکھئے اس خط کا جو بھی انداز ہے سلمان علیہ السلام کی طرف سے بالکل تو دا پوائنٹ بات وَإِنَّهُمْ بِسْمِ اللَّهِ وَرَحْمَنِ الرَّحِيمِ اور اس کا آغاز یوں ہے کہ بسم اللہ وَرَحْمَنِ الرَّحِيمِ یعنی قرآن مجید میں یہ بسم اللہ وَرَحْمَنِ الرَّحِيمِ سورت کے درمیان میں یہ واحد ایک مقام ہے سورہ نبل جو کہ درمیان میں یہ دسمیہ ہے جو کہ آیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے اللہ تعالو علیہ کیا لکھتے ہیں ظلمان علیہ السلام کہ یہ یعنی میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو وَاتُونِ مسلمین اور میرے پاس فرمبردار بن کر آ جاؤ باس یہ خط ہے اور ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہے اور یہ خط ہے کہ جو کہ ملکہ سبب پر ڈالا گیا قَالَدْ يَا يُحَلْ مَلَاؤ تو وہ بولی ملکہ کہ اے سرداروں مجھے ذرا مشورہ دو افتونِ فی عمری یعنی میرے معاملے میں مجھے رائے دو مَا كُن تُقَا تَيَا تَنْ عَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون اور میں کسی معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی کہ جب تک کہ تم موجود نہ ہو جب تک تم سے میں مشورہ نہ لے لوں قَالُ نَحْنُ اُلُو قُوَتٍ وَاُلُو بَاسٍ شدید تو انہوں نے کہا وزراء نے کہ بھئی ہم قوت والے ہیں اور بڑے لڑنے والے بھی ہیں یعنی ہماری صلاحیت ہے لڑنے کی وَالْعَمْرُ عَلَيْكُ اور اب فیصلے کا اختیار تو آپ کے پاس ہے فَنْزُورِ مَازَتْ عَمْرِينَ بس آپ دیکھ لیجئے جو آپ کو حکم دینا ہے یعنی ہمیں لڑنا ہے آپ حکم دیں ہم لڑیں گے یہ ہے وہ سموتار ڈسپلن کے جو کہ ایک اجتماعیت کی اللہ تعالیٰ اس کو واضح فرما رہا ہے اب ملکہ بڑی ذہین تھی پہ لہذا اس نے جو یہ جملہ آگے آرہا ہے اس کا یہ ایک بڑا اہم ذابطہ ہے کہ جو کہ ہر زمانے میں یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ نظر آتو ہیں ملکہ نے کہا کہ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُ قَرِيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُ عَيْزَةَ عَلِهَا اَذِلَّا ملکہ نے کہا کہ بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داقل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے جو معزز لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ زلیل کر دیا کرتے ہیں وہ قَزَالِ گئے اَفَلُون اور یہ سلمان الاسلام بھی ایسے ہی کریں گے اور یہ بڑا اہم ذابطہ ہے یعنی انگریز جب آیا ہم پر لہذا اس نے بھی یہ کیا اس کی غلامی میں ہم گئے اور جو بھی عزت والے تھے عالی طبقات تھے ان کو جو ہے وہ یعنی گھٹیاں لوگوں کو مقام دیا عزت والوں کو نیچے کیا گھٹیاں لوگوں کو جو ہے وہ اوپر بٹھا دیا اور جس طرح سے اغوانستان میں یہ کرزائی کی حکومت پھر غنی کس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جب وہ پندر آگز کو طالبان آئے اور کس ڈالروں میں پلنے والا ڈالر لے کر جو ہے وہ کس طرح سے دم دبا کے جو ہے وہ بھاگا ہے تو یہ جو ٹین پرسنٹ ہوتے ہیں یہ پھر ہنڈر پرسنٹ بنا کے ان کو بٹھایا جاتا ہے اور یہ کہ وہ وزیر آزم وصدر کا مقام ہے جو کہ پالت ہے پھر غنی یہی کام ہے جو کہ ہر زمانے میں وہ رہا ہے فرمایا کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِحَدِيَّةٍ فَنَازِرَةٌ بِمَا يَرْجِهُ الْمُرْسَلُونَ اب تجربے کے طور پر یعنی ملکہ سبا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ذرا میں اندازہ کرتی ہوں کہ واقعیتاً یہ سلیمان علیہ السلام دنیا دار ہیں یا واقعی اللہ کے رسول ہیں لہٰذا میں ان کی طرف ایک توفہ بیجنے والی ہوں اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ قاسد کیا جواب لے کے لوٹتا ہے اب منظر بدلتا ہے وہ قاسد آیا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس توفہ تحائف لے کر فَلَمَّا جَا سُلِيْمَان جب سلیمان علیہ السلام کے پاس قاسد آیا قَالَا تُمِدُونَنِ بِمَال تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرتے ہو یعنی مجھے دھوکہ دیتے ہو مال سے یہ رشوت دینا چاہتے ہو فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُم پس جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تو تمہارے اس مال سے بہت بہتر ہے کہ جو تمہیں دیا گیا ہے بلان تم بھی حدیعتکم تفرہون اور بلکہ تم اپنے توفے سے جو ہے وہ خوش ہوتے ہو یعنی تمہیں توفے تمہارے تمہیں مبارک ہو مجھے یہ نہیں چاہی ارشِ الیہم تو ان کی طرف جو ہے وہ تم لوٹ کر جاؤ فَلَنَا تِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا اور فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کہ ہم ان پر لازمان لائیں گے ایسا لشکر کہ جس کے مقابلے کہ پھر انہیں کوئی طاقت نہیں ہوگی وَلَا نُخْرِ جَنَّهُمْ مِنْهَا عَدِلَّ اور ہم لازمان انہیں وہاں سے زلیل کر کے جو ہے وہ نکال دیں گے وَهُمْ سَاقِرُونَ اس حال میں کہ جبکہ وہ بلکل چھوٹے بن کر رہیں گے اب سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کی ایک نشانی جو ہے وہ ملکہ کو دکھانے کے لیے اس کا وہ جو عظیم تخت تھا وہ جو ہے وہ منگوایا قَالَا يَا اَيُّهَا الْمَلَعُ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سرداروں اَيُّكُمْ يَاتِينِ بِعَرْشِحَا قَبْلَا يَاتُونِ مُسْلِمِينَ تم میں سے کون ہے کہ جو ملکہ سبا کا وہ عظیم تخت جو ہے وہ میرے پاس یہاں پر لائے گا اس سے قبل کہ میرے پاس وہ فرما بردار بن کر آئے قَالَا اِفْرِيتُ مِنَ الْجِن تو کہا جنات میں سے ایک قوی حیکل نے ایک قوی حیکل جن تھا اس کا نام افریت جو ہے وہ روایت میں آتا ہے تو لہذا یہاں قرآن میں بھی نام آیا افریتُ مِنَ الْجِن جنہوں میں سے افریت نے کبھی حیکل نے یہ کہا کہ اَنَا آتھی کَتْ بِحِ بے شک اے سلیمان میں وہ اس کا تخت ہے کہ جو کہ لے آؤں گا کتنی دیر میں قَبْلَا اَن تَقُومَ مِن مَقَامِك اس سے قبل کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں یعنی دربار کے برخواس ہونے سے کوئی انسان یہ کام کر سکتا ہے یہ ہے اصل میں کہ جو کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جنہات میں سے ایک قوی حیکل لے کہا کہ یہ میں کام کر لوں گا آپ برخواس نہیں کر پائیں گے اس مجلس کو وہ میں لے آؤں گا وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيُنْ عَمِينَ اور میں بے شک اس پر البتہ قوت والا ہوں اور امانتداروں میں یہ کر لوں گا اب اس کے بعد ایک اور علم والا یعنی ایک شخص تھا اور روایت میں اس کا نام آصف بن برخی آتا ہے یہ بھی جو ہے وہ سلیمان الاسلام کی فوج میں شامل تھا اس نے کہا قَالَلَّذِي اِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتابِ الٰہی کا خاص علم تھا کہ انا آتی کبھی کہ اے سلیمان میں اس کا عظیم تخت لے آؤں گا قَبْلَا يَرْتَدَّ الٰہِ کا طرف ہوگا اس سے قبل کہ آپ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ جھپک پائے یعنی پلک جھپکنے میں میں وہ اس کا تخت ہے جو کہ آپ کے سامنے حاصل کر دوں اور آج تو بہرحال یہ آیتیں سمجھنا بہت جو ہے وہ آسان ہے کہ میٹر جو ہے وہ انرجی میں تبدیل کنورٹ ہو گیا اور سپیڈ آف لائٹ سے جو ہے وہ کوئی چیز حرکت کرے تو اس کے لیے پھر وقت جو ہے وہ کچھ ماننے نہیں رکھتا ولکہ بہرحال یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں یہ تخت ہے کہ جو کہ لیا ہوں گا اور پھر ایسا ہو بھی گیا پلک جھپکنے میں وہ تخت ہے سلمان علیہ السلام کے سامنے وہ رکھا وہ نظر آیا فَلَمَّا رَاُوا مُسْتَقِرَا نِنْدَا پس جب سلمان علیہ السلام نے اچانک وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا یعنی یہ سبا قوم سبا اور یرو شلم جہاں سلمان علیہ السلام ہے روایت میں آتا ہے کہ یہ تقریباً دو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ایک جو کہ بنتا ہے لہذا یہ ہے کہ پلک جھپکنے میں اس شخص نے وہ تخت ہے یعنی ملک سبا کا جو حاضر کر دیا قَالَ حَاظَ مِنْ فَضْلِ رَبِّ تو سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے لِيَبْلُوَنِي کہ تاکہ وہ مجھے عزمائے اَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ کہ میں شکر کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں وَمَنْ شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ اور جس نے شکر کیا تو بلا شبہ اپنی جان کیلئے اس نے شکر کیا وَمَنْ کَفْرَ فَإِنَّا رَبِّ غَنِيُنْ قَرِيمِ اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب تو غنی ہے اور وہ کرم کرنے والا ہے قَالَ نَكِّرُوا لَحَ اَرْشَحَ سلمان علیہ السلام میں ملکہ کا امتحان لینے کے لئے یہ فرمایا کہ اس کے تخت کو ذرا اس کی وضع کتا اس کی شیف ذرا بدل دو نَنْزُرْ اَتَحْتَدِي اَمْ تَقُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَحْتَدُونَ کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ آیا وہ ملکہ اپنے تخت کو سمجھ پاتی ہے یعنی پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے کہ جو کہ نہیں سمجھتے فَلَمَّا جَاَتْقِيلَ جب وہ ملکہ سبا آئی ہیں سلمان علیہ السلام کے پاس تو اس سے کہا گیا کہ کیا یہ تخت تیرا تخت ایسے ہی ہے قَالَتْكَانَّهُ تو جب ملکہ سبا نے وہ تخت دیکھا تو وہ فوراں پہچان گئی انہوں نے کہا کہ یہ تو گویا میرا ہی جیسا تخت ہے یہ تو وہی میرا والا تخت ہے وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَ اور اس نے کہا کہ ہمیں اس سے قبل ہی علم ہو گیا تھا آپ کی نبوت کا یعنی زبان سے اقرار کر لیا ابھی دل سے وہ یقین نہیں کیا وہ آگے بات آ رہی وَكُنَّا مِنْ مِسْلِمِينَ اور ہم ہیں مسلمان یعنی فرمبردار وَسَدَّهَ مَا كَانَ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اس سے روکا کہ جس کی وہ اللہ کے سیوہ پرستش کرتی تھی یعنی سورج پرست تھے انہا کانت من قوم ان کافرین اور بے شک وہ کافروں کی قوم میں سے تھی قِيلَ الْحَدْ قُلِ السَّرْحِ اس سے ملکہ سبا سے کہا گیا کہ ذرا محل میں جو ہے وہ داخل ہو بَلَمَّا رَاتُ حَسِبَتْ حُلُجَّةْ جب اس ملکہ نے یعنی محل کے سلمان علیہ السلام کے فرش کو دیکھا تو اسے جو ہے وہ گہرا پانی سمجھا اور وہ جو فرش تھا محل کا وہ شیشوں سے جڑا وہ محل تھا فرش تھا تو لہذا اسے جو ہے وہ پانی سا محسوس ہوا ملکہ سبا کو وَقَشَفَتْ أَنْسَاقَئِهَا اور اس نے پانی سمجھ کر اپنی جو بھی پنڈلیاں ہیں وہ کھول دیں اپنے جو بھی شلوار کا پانچہ ہے جو کہ اٹھایا جس سے وہ پنڈلیاں کھل گئیں یعنی پانی سمجھ کر قَالَ اِنَّهُ سَرْحُمُ مُمَرَتُ مِنْ قَوَارِيرُ تو سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے کہا کہ بے شک یہ شیشوں سے جڑا ہوا محل ہے یہ پانی نہیں ہے قَالَ اَتْرَبِّ اِنِّ زَلَمْتُ نَفْسِي اب وہ ملکہ سبا نے کہا کہ یعنی اے میرے رب اِنِّ زَلَمْتُ نَفْسِي بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا وَأَسْلَمْتُ مَا سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اب میں سلمان علیہ السلام کے ساتھ سلمان ہی کے طریق پر تمام جہانوں کے رب پر جو ہے وہ ایمان لاتے ہو تو لہذا اب یہ تصدیق بالقلب بھی حاصل ہو گیا اور یہ کہ وہ مسلمان ہو گئی اب یہاں قرآن جو ہے وہ خاموش ہے کہ آیا سلمان علیہ السلام سے ملکہ سبا کا نکاح ہوا شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی قرآن بھجید بالکل خاموش ہے یعنی یہ پاکستانی کوئی ڈراما نہیں ہے کہ لازمان جو ہے وہ شادی کے عراقے جو ہے وہ چھوڑنا ہے اب اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ اور یقینا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی سولین علیہ السلام کو بھیجا ان کی بھی تعلیم یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو وہ دو فریق تھے جو باہم جھگڑنے والے تھے یعنی کچھ ایمان لائے کچھ نہیں لائے قالا یا قوم انہیں کہا کہ میری قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کی کیوں جلدی مچاتے ہو تم کیوں نہیں اللہ سے بخشش طلب کرتے اللہ اللہ کم ترحمون کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے قالتو ایرنا بکا و بیمم ماک تو قوم نے کہا کہ ہم نے تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے یعنی یہ ہے کہ اے سوالے تم تو تمہارے ساتھیوں سے اور تمہاری وجہ سے ہمارے علاقے میں اور بستی میں نحوست ہے کہ جو کہ مانز اللہ پھیلے قالتو ایرکو مند اللہ تو سوالے اسلام نے فرمایا کہ تمہاری جو نحوست ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے بل انتم قومون تفتنون بلکہ تمہیں قوموں کے جو کہ عزمائے جاتے ہو کہ تم حق کا ساتھ دیتو ہے یا باطل کا وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْتِن يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْدِ وَلَا يُسْلِحُونَ اور شہر میں تھے نو سردار وہ ملک میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللہ وہ نو سردار کہنے لگے سوالِ الْأَسْلَامِ کی قوم میں سے کہ بہم اللہ کی تم سب قسمیں کھاؤ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَحْلَهُ اور ہم لازمًا سوالِ الْأَسْلَامِ اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے ثُمَّ لَنَا قُولَ لَنَّا لِوَلِيِّ اور پھر اس کے بعد وارثوں سے یہ کہہ دیں گے کہ ما شہیدنا ملک آلِ کہ ہم تو اس کے گھر والوں کی ہلاقِ کے وجہ موجود نہ تھے وَأِنَّا لَسْوَادِقُونَ اور بے سکر ہم البتہ سچے ہیں یہ قسمیں انہوں نے نو سرداروں نے اس وقت کھائیں کہ جب سوالِ الْأَسْلَامِ کی اونٹنی کو جو اللہ کی نشانی تھی ان کو قتل کر دیا سوالِ الْأَسْلَامِ نے فرمایا کہ اب تین دن تمہارے پاس ہیں اب اللہ کا عذاب وہ آیا چاہتا ہے تین دن تم پرتلو اپنی پستی میں اب یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا نو سرداروں نے کہ تین دن سے پہلے ہی سوالِ الْأَسْلَامِ اور ان کے گھر والوں اور ایمان والوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور یک جا ہو کر جو ہے وہ شبخون مارا جائے وَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تو انہوں نے بھی مکر کیا چالے چلی اور اللہ فرمانے کہ ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی اور وہ نہ جانتے تھے ہماری خفیہ تدبیر سے بے خبر تھے پس دیکھو کہ ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا اَنَّا دَمْرْنَا هُمْ ہم نے انہیں تباہ کر ڈالا وَقَوْمَهُمْ عَجْمَعِينَ اور ان کی قوم کو سب کے سب کو فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَتًا بِمَا ظَلَمُ اب یہ ان کے گھر ہیں گرے پڑے ہیں ان کے ظلم کے سبب اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَلِ قَوْمِ يَعْلَمُونَ وَبِلَا شُبَعِ اس واقعے میں بھی نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائن اجاد دی اور وہ تقویٰ کے روی اختیار کرنے والے تھے وَلُوتھا اور قومِ لُوتھ کو بھی یاد کرو اِذْقَالَ الْقَوْمِ یعنی لُوتَ الْإِسْلَام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اَتَعْتُونَ الْفَائِشَةَ کہ تم بے حیائے پر اتر آئے ہو وَأَنْتُمْ تُبْسِرُونَ کہ جبکہ تم دیکھتے ہو آئنَّكُنْ عَتَعْتُونَ رِجَالَ شَهَوَتًا مِّن دُونِ النِّسَاءَ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لئے آتے ہو بَلْأَنتُمْ قَوْمُونَ تَجْحَلُونَ بلکہ تم انتہائی جہالت کرتے والے قوم ہو فَمَا كَانَا جَوَابَ قَهُمِ إِلَّا عَنْ قَالُو تو ان کی قوم کا جواب نہ تھا اس کے سوا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے شہر سے لوت علیہ السلام کے ساتھیوں کو نکال باہر کرو اِنَّهُمْ هُنَاسُوا يَتَتَا حَرُونَ یہ تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کا ہمارے بستے میں کیا کام فَانْجَئِنَاهُ أَحْلَهُ إِلَّمْ رَاتَ سو ہم نے اس کی بیوی کے سوا ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا قَدْدَرْنَاهَ مِنَ الْغَابِرِينَ سو ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ان کی بیوی کو ٹھہرایا وہ نافرمان تھی آخری رکوع ہے جو آج کی نشست کا ہم کر رہے ہیں فرمایا کہ بلکہ ایک آیت ابھی اس رکوع کی رہ گئے فرمایا وَامْتَرْنَا عَلَهِمْ مَتْرَا تو ہم نے قومِ لُوت پر بارج برسائی فَسَا مَتَرُ الْمُنْزَرِينَ بہت بری وہ بارج تھی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا یہ پتھروں کے بارج سے وہ حلا کیے گئے اب اس کے بعد یہ جو پانسما رکوع ہے توہید باری تعالیٰ پر ایک اہم رکوع ہے اور بڑے جلالی انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نعمتوں کا بیان ہے کہ جو کہ کر رہے ہیں فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اے نبی آپ فرمائیے کہ تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصْتَفَا اور اس کے بندوں پر سلام ہوں کہ جنہیں اس اللہ نے جو وہ چُر لیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے چُنیدہ بندوں میں شامل فرمائے آ اللہ خیرٌ امَّا يُشْرِقُون کیا اللہ وہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اب ذرا جلالی انداز میں سرچنگ کوسچنز ہیں کہ جو کہ رکھے جا رہے ہیں اَمَّنْ خَلَقَ سَمَوَاتِ وَلْأَرْدِ بھلا بتاؤ کون ہے آسمان و زمین کا خالق وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَائِ مَا اور کس نے آسمان سے تمہارے لئے پانے نازل کیا فَاَمْبَتْنَ بِهِ حَدَاءِ اور ہم نے ہی اس میں پھر بارونگ یہ باغات ہیں کہ جو کہ اگائے ہیں مَا کَانَ لَكُمْ مَنْ تُمْ بِتُوْ شَجَرَحَ اور تم تو اس لائق نہ تھے کہ تم ان باغات اور درختوں کو اگا پاتے آئلاؤ مَا اللہ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ بل ہم قوم و یادلون بلکہ وہ لوگ ہیں جو کہ برابر کیے دیتے ہیں اللہ کی ذات میں اَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْدَ قَرَارَ کس نے تمہیں زمین میں جائے قرار بکشا وَجَعَلَ خِلَا لَهَا نَحَارَ اور کس نے یہ ندی نالے ہیں نہرے ہیں کہ جو کہ جاری کر دیں وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِہَ کس نے جو ہے وہ زمین میں پہاڑوں کو نصب کیا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَ دو دریاوں کے درمیان کس نے وہ حد فاصل ہے جو کہ بنائی ہے جو دو دریاوں کو ملنے نہیں دیتے آئلہم مان اللہ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ بلکہ ان کی اکثریت وہ جانتے نہیں امَّ يُجِبُ الْمُسْتَرَّ اِذَادَاهُ کون ہے جو کہ بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے کہ جب بھی وہ اسے پکارتا ہے وَيَكْشِفُ السُو اور کون ہے جو کہ اس کی برائے کو دور کرنے والا ہے وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور کس نے تمہیں زمین میں خلافت بخصی ہے آئلہم مان اللہ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ قَلِيلَ مَّا تَذَكَّرُونَ بہت کم ہو کہ جو کہ تم نصیت پکڑتے ہو اَمَّ يَحْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحَرِ کون ہے جو کہ تمہیں خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں جو ہے وہ تمہیں راہ دکھاتا ہے مَمَن يُرْسِلُوا رِيَاحَ بُشْرَمْ بَعْنَ يَدَيْرَحْمَتِ کون ہے جو کہ بارانِ رحمت سے پہلے وہ خوشخبری دینے والی ہوائیں ہیں جو کہ چلاتا ہے آئلہم مان اللہ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ یہ چیزیں کرنے والا تَعَلَى اللَّهُ أَمَّا يُشْرِكُونَ اور اللہ تو بہت بلند ہے اسے جو کہ وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اَمَّا يَبْدَعُ الْخَلْقَ سُمَّا يُوِدُوا بھلا کون ہے جو مقلوق کو بلکل پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر وہ اسے عیدہ کرے گا لوٹائے گا وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور کون ہے جس نے تمہیں رز دیا آسمان اور زمین سے آئلہم مان اللہ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمْ انکنتم صادقین اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ پھر لا کوئی دلیل اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْوَا إِلَّا اللَّهِ اے نبی آپ فرمائیے کہ جو بھی آسمان و زمین میں ہے اللہ کے سوا غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا وَمَا يَشْعُرُونَ آئِيَّا نَيُبَاسُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب دوبارہ سے جی اٹھائے جائیں گے بلی دارہ کا علم ہوں فی الاخرہ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ہے کہ جو بلکل تھک گیا ہے بلہوں فی شک منہ اور کچھ نہیں بلکہ وہ اس میں اب شک کرنے والے ہیں بلہوں منہ آمون بلکہ وہ اس سے اندہ ہوئے چلے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو یہ ہدایت قرآن مجیز سے جو بھی عبرت والی یہ آیات ہیں دیگر قوموں کے واقعات جو بھی عذاب کی صورت میں عبرت پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے تھوڑا سا بستشیف رکھئے گا ایک وضاحت مجھے کرنی ہے اللہ تعالی عمل کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین